بھائی کا ایک سوال ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات کے بارے میں شک و شبہ اور غلط خیالات آتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو زبان سے کہنا ناممکن ہے تو کیا یہ کفر ہے یا نفاق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ نہ یہ کفر ہے نہ نفاق ہے اس لیے کہ شک اور ایسے ہی وسوسہ کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں نہ اس پر آپ کا کوئی معاخذہ ہوگا یا حساب ہوگا یا گناہ ہوگا یا پکڑ ہوگی اور سبحان اللہ یہ شک ایسے خیالات یہ مؤمن اور ایسے ہی صحابے کرام جو ہیں جو سب سے بہتر اور جن کا ایمان اس امت میں سب سے مضبوط ہے ان کے دلوں میں بھی ایسے وسوسے اور شک و شبہات آئے مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اِنَّا نَجِدُوا فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا يَتَكَلَّمَ بِهِ کہ ہمارے دل و دماغ میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو بھیانک قسم کی اُباتیں ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے ایسا پایا ہے یا خیالات آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے کہا ذَالِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ يَدَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کی یہ سچی اور پکی یہ نشانی ہے یہ ایمان کی علامت ہے تو سبحان اللہ یہ شیطان آپ کو تکلیف دے رہا ہے شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں یقین نہیں کر رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں لوگوں میں اس کو آپ اس طور پر یعنی کہ اپنے خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے اس کو نشر نہیں کر رہے ہیں اس کو نہیں کہہ رہے ہیں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہماری ایک نصیحت یہ ہے کہ ایسے جب خیالات آئیں تو عوذ باللہ پڑھ لیں ایسے ہی اللہ تعالی سے دعا مانگیں ایسے ہی اللہ تعالی کا ذکر کا احتمام کر لیں ایسے ہی اللہ تعالی کی عبادتوں میں مشغول رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ شیطان کے یہ شکوک و شبہات کو ہمارے دل و دماغ سے ہٹائے اور اللہ تعالی ہم سبی کی حفاظت کریں اللہะ all کے بصور و شکوکshirts شکریہ آپ نے شکریہ آپ انسانت کے کوشش کریں چوہاں آپ کو گابل season بابل season آپ انسانت کے کونے آپ انسانت کو حض �یز commitment کن کرے آپ انسانت کے کنو آپ انسانت کے مطاقشن آپ انسانت کے ف々ے آپ انسانت کےensible آپ انسانت کے لائے موسیقی